بولیور کے خوبرو ادکار سلمان خان نے مردوں کی مردانگی پر اپنا متنازد افسرہ دے کر سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھیر دی ادکار سلمان خان نے کہا کہ فی زمانہ آدمی بظاہر دکھنے میں تو آدمی نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ مرد نہیں ہوتے ادکار نے جنزی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور کا مرد مرد صرف نام کا ہے اس میں مردانہ وجاہت نام کی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ سوسائیٹی کا فریشر ہے بلکہ ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ مرد خود ہی مرد نہیں بننا چاہتے سلمان خان کی جانب سے یہ بیان مشہور مصنف جوڑی سلیم خان اور جاوید اختر کی ویب فلم اینگری ینگ مین کے ٹریلر لانچ کی تقریب کے دوران سامنے آیا ادکار کی جانب سے مردانگی پر دیے جانے والے بیان کی کلپ انسٹرگرام پر دیکھتے ہی دیکھتے وارل ہو گئی جس کے کامن سیکشن میں مدہ ملے جلے تفسیروں کا اظہار کر رہے ہیں سلمان خان اپنے والد اور ان کے دوست جاوید اختر کے بارے میں بات کر رہے تھے جہاں انہوں نے ستر کی دہائی کے سوپر سٹارز کا موجودہ نسل سے موازنہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا سلمان خان نے کہا کہ آج کل کے لڑکے اب مرد نہیں بننا چاہتے جبکہ اس عمر میں بھی سلیم خان جاوید اختر مرد تھے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے دبنگ خان نے کہا کہ موجودہ نسل کے مردوں کو خدا مرد بناتا ہے لیکن اب وہ مرد بن کر رہنا نہیں چاہتے اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں تو آدمی بہت ہیں لیکن مرد کوئی کوئی ہے عدکار سلمان خان کی جانب سے جاری متنازع بیان پر سوشل میڈیا ساریفین نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ دبنگ خان بالکل درست کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو لڑکوں میں اب مردانہ وجاہت دیکھنے کو نہیں ملتی ساریفین نے یہ بھی کہا کہ نوجوان نسل ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا ایپس کی بدولت مکمل برباد ہو چکی ہے اگر اپنے آس پاس دیکھیں تو ہر چار میں سے دوسرا لڑکا میک اپ کرتا یا ڈانس کرتا نظر آ رہا ہے جو کہ کڑوا سچ ہے واضح ہے کہ اس اینگری ینگ مین بی سگست کو ایمزون پرائم ویڈیو پر ریلیز کی جائے گی اس سیریز میں سلمان خان، فرحان اختر، رتک روشن اور امیدہ بچن سمیت کئی ستاروں کے انٹرویوز شامل ہیں